اسلام علیکم فرینڈ آپ کو میں اپنے روم کا ریویو کروا دوں چاہ بہار میں میں نے یہ جو روم لیا ہے یہ چار لاکھ پچاس ہزار تمان کا روم ہے اور اس کے ساتھ اس کا پر پرسن جو ہے دو لاکھ تمان ٹیکس بھی ہے پاکستانی آلموسٹ یہ سیمنٹ سے ایٹھ ساؤزن روپیز اس کی اماؤنٹ بنتی ہے پورے روم کی اس میں یہ دیکھئے گا یہ تین بیڈیس میں لگے ہوئے ہیں دو بیڈ یہ ہیں لیکن سنگل پرسن ایزی لی اس میں سو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ میرر لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا میرر ہے یہ سکانے کے لیے اوپر یہ ڈالا ہوا تھا رومالو گیرا اور اس کے بعد یہ بیڈ لگا ہوا ہے دیکھئے یہ بھی بیڈ ہے ایک سیپریٹ لگا ہے دو دوسرے بیڈ ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹوٹل تھری بیڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ جائنماز بھی یہاں پر پڑی ہوئی تھی یہ ٹیبل پڑا ہوا تھا اور یہ میں نے پاور بینک لگایا ہوا ہے چارجنگ کے لیے باقی یہ کبر بھی انہوں نے دی ہوئی ہے لوکر ہے یہ رکھنے کے لیے ویسے تو الحمدللہ سیف اینڈس کی اورہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک سیپریٹ کبر بھی ہوئی ہے آپ دیکھئے گا تو یہ ان کا واش روم ہے اور یہ سامنے انہوں نے یہ ونڈو ایسی لگایا ہوا ہے یہ ایسی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی شور کافی زیادہ تھا تو میں نے ایسی بند کر دیا ہے یہ یہاں پہ دیکھئے گا یہ ایک ٹی وی بھی پڑا ہوا تھا یہ ٹی وی ہے ابھی ہم نے ویسے آن تو نہیں کیا فارسی زیادہ تک چینل اس میں آتے ہیں ایرامی چینل میں بھی ہوں اور یہ انہوں نے ہمیں فریزر دیا ہوا ہے یہ ایک چھوٹا سا فریزر ہے اس کے علاوہ میں آپ کو واش روم دکھاتا چلوں تو یہ فلچ سسٹم واش روم ہے یہ دیکھئے گا یہ اس طرح کا ان کا واش روم ہے بہترین ہے یہ انہانے کے لیے ہے اور یہ سائل کے یہ سی بند ہونا ہوا ہے اچھا واش روم دینوں نے دیا ہوا ہے اور بہترین روم ہے اور ان کا سٹاف بھی بہت اچھا اور کوپریٹیو سٹاف ہے پھر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں چاہ بہار میں یہ روم ہے بس ٹرمینل سے دقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر اور مجھے اگر اس کا ویسٹنگار ملتا ہے تو میں اس ویڈیو میں لگا دوں گا تاکہ آپ کو ان کا موبائل نمبر بھی مل جائے اور آپ پری بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں ویسے ان دنوں میں رش نہیں تھا سیزنل ڈیز میں رش ہوتا ہے تو تب تھوڑا سا بوکنگ مشکل ہوتی ہے ابھی موسٹری روم خالی پڑے ہوئے تھے اول سٹوری یہ ہوتل تھا کچھ زیادہ بڑا نہیں پچھلے ویلوگ میں نے آپ کو باہر سے سارا یہ ہوتل دکھا دیا تھا ابھی میں کوشش کروں گا آپ کو اس کی ریسیپشن بھی دکھاؤں ابھی ایک دفعہ پھر میں آپ کو روم کا ریویو دے دیتا ہوں اچھا روم ہے تین سے چار پرسن کے لیے تین یہ پرسن ہے اور یہ کتنی زیادہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس جگہ پہ بھی دو سے تین بندے ایزیلی آسکتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو میں شاید ناپر اوپر نظر آئے کافی زیادہ یہ بھی بڑی جگہ ہے اور یہ بھی بیڈ ہے اور یہ بھی لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر دو سے زیادہ بندے رہتے ہیں تو اس کے یہ چارجنگ آرموس دبل کر لیتے ہیں اور پر پرسن دو لاکھ تو مان جو ہے ٹیکس چارج ہونا ہی ہونا ہے آپ جب بھی کہیں ہوسٹل کی جگہ پہ ہوتل لیتے ہیں تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ٹیکس چارجنگ جو ہیں وہ اس میں انکلیوڈ نہیں ہوتے وہ آپ پہلے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹیکس ہوگا کیونکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کی ریسیپشن پر دکھاؤں فرینز یہ میں ریسیپشن پر آ چکا ہوں بہت خوبصورت ریسیپشن ہے یہ دیکھیں چیرت لگی ہوئی ہیں سوفے بڑے خوبصورت یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر ٹی وی چل رہا تھا جس پر ایرانی فارسی لینگویج میں یہ کوئی موویز اگرہ چل رہی تھی یہ دیکھیں پیچھے سنوکر بھی پڑی ہوئی ہے لیکن ہم نے پوچھا تو سنوکر خرار تھی یہ فیش ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور انہوں نے ریسیپشن کا جو فرنٹ لوک ہے بہت پیارا اچھا دیا ہوا ہے دس واد ریلی ریلی امید ہے یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں